اللہم انکہ عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکہ عفون کریم تحب العفو فعفو عنا کچھ لوگ کہتے ہیں حضر پاک علیہ السلام کو قرآن میں شاہدن کہا گیا ہے انہا ارسلناکہ شاہدوں و مبشروں و نظیرہ اسی لئے شاہد کا معنی گواہ ہے تو آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں بھائی شاہد کا معنی گواہ ہے اتنی بات تو میں مان لیتا ہوں لیکن ہر گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے یہ ثابت کرنا آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ قرآن کریم میں پوری امت کو بھی گواہ کہا گیا ہے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ سورت نمبر دو سورت البکرہ غالبا نات نمبر 145 بنتی ہے قرآن کہتے ہیں قیامت میں پچھلی امتوں کے لوگ انکار کریں گے ہماری طرف نبی کوئی نہیں آیا تو امت محمدیہ کہے گی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ان امتوں کے پاس ان کے انبیاء آئے تھے وہ کہیں گے جی تم کہاں موجود تھے تو یہ کہیں گے ہمارے پاس محمد مصطفی صادق المصدوق آئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا پچھلی امتوں کے لوگ جو انبیاء کیامت کے انکار کریں گے ان کا عقیدہ بھی یہی ہوگا کہ گواہ کو حاضر ناظر ہونا چاہیے وہ تب ہی ہم سے پوچھیں گے تو اسی حاضر ناظر تھے نہیں وہ کیوں انکار کریں گے وہ بھی تو یہی کانسپٹ لے کر کریں گے جو پرچی میں لکھا ہوا ہے کہ گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ تم حاضر ناظر تو نہیں تھے تو امت محمدیہ قرآن پڑھ کے جواب دے گی کہ گواہ کے لئے دو شرط ہیں یا حاضر ہو اور یا سچے کی خبر سن کے آگے بتا دیں تو حضور صادق المصدوق ہے سچے ہیں ان کی خبر سنا کر آگے دے دیں وہ بھی گواہ ہے اگر گواہ حاضر ناظر ہے تو پوری امت کو حاضر ناظر مان پہلے مینو مان میں حاضر ناظر آفیل دے گا اچھا ایک اور بات کروں گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے میرے بھائی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں رسالتِ معابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ نے اس طرح کی بات مان لی تو قرآنِ کریم کی آیات تو گئیں حدیث تو گئیں یہ جو حدیثِ پاک میری امت میرے اوپر امت کے عمال پیش ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اسی بنیاد پہ اللہ کے رسول قیامت میں گواہی دیں گے کیونکہ فرشتے بھی سچے ہیں اور سچے آدمی کی خبر پہ گواہی دی جاتی ہے نہیں تو ہر معزن ہر جگہ حاضر ناظر ہے ہر مکبر جو تقبیر پڑتے ہیں وہ حاضر ناظر ہے آپ کہیں گے معزن کیسا تو معزن تو دو دو گواہیاں دے رہے ہیں اشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے یہ حاضر ناظر ہے اس نے اللہ کو دیکھا ہے جا کر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں یہ حضور پاک کو رسالت ملتے دیکھایا تھا یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں یہ تو گواہ ہے نا اشہدو اللہ پھر تقبیر میں بھی اشہدو کہتا ہے تو یہ جو گواہ ہے اس کو حاضر ناظر مانیں گے کہیں گے سچے کی خبر پہ گواہی دے رہا ہے تو پھر گواہ کی دو قسمیں ہو گئی نا حاضر ہو تب بھی گواہ ہے سچے کی خبر سن کے آگے بتا دے تب بھی گواہ ہے ہمارے علماء کی کتابوں میں چھٹے سال میں ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے ہدایہ قانون اسلام کی کتاب ہے کتاب الشہادات اٹھائیں انما یجوز للشاہد یا یشاد عبیل اشتہاد وَذَالِكَ مَنْ يَسِقُ بِئِ وہ کہتے ہیں سچے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ بھی آگے گواہ دے سکتے تو میرے خیال میں فقہ سے بھی قانون اسلام سے بندہ واقف ہو تو کوئی حاضر ناظر والی بات گواہ کا ترجمہ وہ نہیں کرے گا